بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہے ایمپورٹڈ ڈرمے باز گورنمنٹ جو ہے ایک عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کانفرنس کریے جس کا عنوان ہے ٹان اراؤن پاکستان اس میں جو ہے مفتا اسمائل صاحب اور جو ہمارے سپیڈ پاکستان وزیر آزم ہے جن کی جو ہے سپیڈ جو ہے چوتھے گیر پانچوے گیر کی جو ہے جو ہے ریورس گیر لگا ہوئے آج کل وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے مفتا اسمائل نے صبح صبح فون کر کے کہا تو میں نے مفتا کو جواب دیا کہ ایسی خبریں مجھے نہ سنایا کرو ہمیں خودداری کی باتیں بتایا کرو بھائی جان اگر آپ کو اتنی خودداری کا احساس ہوتا تو پچھلے جو تین ہفتوں میں آپ نے تین بجٹ دیئے اور جو آئی ایم ایف کی آپ نے تلے منتے کی وہ شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتا کہیں اس کا کوئی جواب نہیں ملتا مطلب آپ سمجھ لیں کہ چوراسی فیصد ڈیزل کی قیمت بڑھا دی چھپن فیصد پیٹرول کی انشاءاللہ یہ پہلی تاریخ کو پھر بڑھانے جا رہے ہیں خودداری میں آئی ایم ایف کی ساتھ بجلی کی قیمتیں گیس کی قیمتیں شرح سود کو بڑھا دیا بجٹ میں پتہ نہیں کون کون سے ایسے ٹیکس لگا دیا کہ عام آدمی کی کمر توڑ دی معیشت کی کمر توڑ دی پھر اوپر سے وہ موصوب جو ہمارے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل صاحب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم میں مزید خسارے کا بجٹ نہیں دے سکتا تو یہ اس سال کے آپ نے کیا سرپلس بجٹ دی ہے پانچ ہزار ارب روپے خسارے کا آپ نے بجٹ دی ہے جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارے کا بجٹ ہوگا پھر کہتے ہیں کہ جی چار ہزار ارب روپے جو اس سال سے مجھے سود کی ادائی کرنی پڑے گی تو بھائی جان یہ سود کی ادائی کہاں سے کرنی پڑ جائے گی یہ جو آپ کی اور پیپلز پارٹی کے حکومت نے دوہزار نو سے جو دوہزار اٹھارہ تک جو کرزے لیے تھے پاکستان کے وہ اس کی ویعثیں دی دوہزار آٹھ میں دوہزار آٹھ نو میں پاکستان کا مجموعی دور پر کرزا تھا چھے ٹریلین روپیز یعنی چھے ہزار ارب روپے دوہزار چودہ میں پیپلز پارٹی جب چھوڑ گئے گئی تو چودہ ہزار ارب پر چھوڑ گئے گئی اور پھر جب آپ نے ما شاء اللہ وہاں سے لیا تو آپ پچھے ہزار ارب پر چھوڑ گئے تو چھے سے پچھے ہزار چار سو فیصد جو ہے ملک کا جو ہے آپ نے کرزا بڑھایا پاکستان کا سب سے بڑا آئی ایم ایف گلون پیپلز پارٹی نے لیا پھر اس کے بعد دوسرا بڑا لون آپ نے لیا اور آپ کتنے خداری کی باتیں کرتے ہیں آئی ایم ایف کے بائیس میں سے تیرہ پروگرام آپ نے لیا خسارے آپ کر کے جا رہے ہیں سارے کے سارے گھٹے آپ نے لگائے ہیں بجلی مہنگی کے مہاہدے آپ نے کیے سارے اور اس کے بعد اس کو پی ٹی آئی نے صحیح کیا تو اس کے بعد آج رونا دونا پیٹنا شروع کر دی ہے یہ ٹان اراؤنڈ نہیں ڈاؤنٹن کانسفرنس ہے بہت بہت شکریہ